اس ویڈیو میں ہم لوگ آپ سے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے ایڈمیشنز کے حوالے سے ڈیٹیل میں شیئر کرے گے اور اس یونیورسٹی میں کس طریقے سے آپ نے اپلائے کرنا ہے اور ان کا جو فی سٹرکچر ہوتے ہیں اور کون کون سے کورسز اوفر ہوتے ہیں ہم لوگ یہ تمام ڈیٹیل جو ہے اس ویڈیو میں شیئر کرے گے آپ کو بتاتے جائے کہ اسلامی یونیورسٹی جو ہے یہ اسلام آباد کے اندر ہے اور یہ کافی بڑی یونیورسٹی ہے اسلام آباد کے اندر اور یہ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی آتی ہے اس کی رینکنگ کی بات کی جائے تو یہ جو ہے کیو اس رینکنگ اور اگر پاکستان کی رینکنگ میں دیکھی جائے تو اس میں بھی کافی اچھے نمبر پہ ہے ٹھیک ہے اب اگر اس کے کورسز اور فیکلٹیز کے حوالے سے بتاتے چلیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ملٹیپل کورسز آفر ہوتے ہیں انجیلنگ سے لے کے میریزمنٹ سائنسز سوچل سائنسز اور اسلامی سٹیڈیز مطلب کہ جو ان کا زیادہ تر فوکس ہوتا ہے وہ لینگویجز آرابک فیکلٹی اور مطلب کہ اس طرح کے جو کورسز ہوتے ہیں اسلامی سٹیڈیز سے ریلیٹیڈ اس میں بہت اچھے اس کی رینکنگ ہے اور اگر ہم لوگ یہ بتایا کہ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ ان کا یہ پورٹل اوپن ہو چکا ہے پانچ جون سے جو ہے ان کا یہ اپلائے آن لائن والا جو پورٹل ہے وہ اوپن ہو چکا ہے آپ لوگ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اور ان کا جو کمپلیٹ پروسز ہے وہ یہ ہے جو آپ لوگ نے admissions.iiu.edu.pk پہ جا کے آپ لوگ ان اپلائے کرنا ہوگا وہ ہم لوگ طریقہ بھی بتائیں کہ کس طریقے سے آپ لوگ ان اپلائے کرنا ہے لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ انتیش جولائے انتیش جولائے تک سے پہلے پہلے آپ لوگ جو ہے ریجسٹر کر لے تاکہ آپ کو جو ہے اور جو issues وغیرہ نہ ہو اور late fees کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ جل سے جلد اس کا پلائے کر لے جو documents required ہوگے آپ کو FSC اور metric کے documents جو ہے جو transcripts وہ ہی آپ کو upload کرنی اور اگر آپ لوگ masters اور PhD کے لیے apply کریں تو اس کے لیے یہ لگ سے جو ہے آپ لوگ دیکھے گا کہ آپ کو جو ہے BS کی بھی upload کرنی ہوگی اور MS کی بھی upload کرنی ہوگی آپ لوگ دیکھ لے گا accordingly آپ لوگ اگر undergraduate کے لیے apply کر رہے تو آپ کو جو ہے صرف FSC اور metric کے ہی جو سنتیں ہوتی ہے وہی required ہوتی ہے یا آپ کے جو mark sheet ہوتی ہے وہی required ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ لوگ جب یہ form fill کریں گے تو اس کے بعد آپ کو bank چلان جمع کرانا ہوگا bank چلان کی جو fees ہے وہ آپ کو بتاتے چلے کہ آپ لوگ پندرہ سو روپے ہے اور پندرہ سو کے اندر آپ لوگ پانچ جو مختلف departments ہے مختلف fields ہے آپ لوگ اس میں apply کر سکتے ہیں without paying any other ٹھیک ہے اس کے علاوہ آگے بتاتے چلے کہ ان کا اس سال جو ہے وہ entry test conduct نہیں کرے گا یہ صرف ہو صرف FSC اور metric کے marks کو پر جو ہے وہ آپ کا admission ہوگا لیکن جیسے engineering کے پروگرام ہو گئے LLB کا پروگرام ہو گیا اس کے لیے جو ہے وہ ایک test required ہوتا ہے ٹھیک ہے بھی LLB کے بعد کی جو تو اس میں lat required ہوتا ہے اور engineering کے حوالے سے بتاتے چلے کہ engineering کے جتنے پروگرام ہے اس کے لیے piece ہی کی جو accordingly ان کو جو ہے وہ entry test لینا ہوتا ہے اور اس کی جو criteria وہ اسی کی لحاظ سے ان کو set کرنا ہوتا ہے ویسے اگر بتاتے چلے باقی پروگرام کے اندر جو ہے وہ 40% metric اور 60% آپ کا FSC کے marks ہی count ہوگے ٹھیک ہے اور جن کا بھی اگر second year result نہیں آئے تو وہ اپنے first year کے marks پر ہی apply کرے گے اور ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ co-education نہیں ہے بلکہ یہ male اور female کے لیے الگ الگ ان کا جو sections ہے جو females مطلب کہ comfortable نہیں ہوتی کہ وہ co-sector میں پڑے اور مطلب کہ boys کے ساتھ کھٹا پڑے تو ان کے لیے best suitable ہوتا ہے اور جو families اس چیز کو پسند نہیں کرتی تو ان کے لیے best ہوتا ہے کہ اس میں total جو ہے وہ sections بالکل الگ الگ ہے females کے لیے الگ faculties ہے male کے لیے الگ faculties اور even جو teachers ہیں ان کی بھی الگ الگ ہی پوری faculties ہوتی ہے تو مطلب کہ یہ اس لحاظ سے بہت اچھا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے کہ اس میں سال میں دو دفاع admissions open ہوتے اور ابھی جو ہے وہ fall کے لیے admission open ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم لوگ اس میں اس کی جو portal کی بتائیں جو portal میں اس طرح کر کے ان کا portal ہے جس میں آپ لوگوں نے apply کرنا ہوگا اس کے علاوہ further آپ لوگ یہاں پہ اور بھی details دیکھ سکتے کہ اس میں grading کس طریقے سے ہوتی ہے اور program کون کون software ہوتے تو اس میں بتاتے ہے کہ جو جو program offer ہوتے ہیں اور اس کی کیا eligibility ہے اور last date تقریباً یہ سب کی جو ہے وہ 39 july تک ہے اور یہاں پہ important point یہ لکھا ہے کہ آپ لوگ ایک fee payment کے اوپر 1500 کے اوپر آپ لوگ پانچ program کے اندر جو ہے apply کر سکتے ہیں اور ان کا جو entry test ہوگا وہ کوئی نہیں ہوگا سوائے electrical engineering department اور جو computer department ہے اس میں ہی ہوگا اس کے علاوہ باقی آپ کو required نہیں ہوگا اور اگر ہم لوگ ان کے departments کے حوالے سے بتاتے ہیں تو faculty of management sciences میں bba mba اور مختلف courses جو ہوتے ہیں commerce کے accounting finance کے offer ہوتے ہیں engineering میں electrical engineering mechanical engineering civil engineering یہ offers ہوتی ہے اسی طرح basic and applied sciences of mathematics static studies physics environmental sciences sharia law کے اندر llb اور sharia law ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ لوگ اگر islamic studies کے بھی offer ہوتے ہیں ایسی طرح social sciences میں جو ہے پاکستان studies history education اور مختلف جو ہے میڈیا communication میڈیا production اس طرح کے courses offer ہوتے ہیں psychology sociology b.ed اور اسی طرح اگر ہم لوگ international islamic economics کی بات کرے تو b.s economics بھی ہوتے ہے islamic banking and finance کا بھی course offer ہوتے ہیں computer engineering b.s computer sciences software engineering information technology i.e.t courses بھی offer ہوتے ہیں اسی طرح arabic languages اور diplomas بھی courses offer کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ تمام courses جو ہے آپ لوگ ان کی website پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ اپنے accordingly جس میں بھی apply کرنا چاہے آپ لوگ apply کر سکتے ہیں اس میں جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو last date ہے وہ 39 july 30 سے پہلے پہلے جو آپ لوگ نے apply کرنا ہوگا اور فردہ اگر fee structure کے حوالے سے بتائے سلے اس میں complete detail ہے ان کی یہ public sector university تو ان کی fee structure private سے تو کافی بہتر ہے لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر department کا اپنی fee structure ہے ٹھیک ہے اگر normally بات کرے تو یہ 50,000 سے 80,000 تک ان کی fee structure ہوتا ہے اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے engineering کے اندر ہم لوگ بات کی جائے تو engineering کا جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایٹی سکتے ہیں اگر b.s environmental sciences کے بات بات کے ایٹی سکس ہاؤزنڈ ہے ایک سیمیسٹر کے اسی طرح کے electrical engineer کے بات کی جائے تقریباً ایک لاکھ یارہ ہزار روپے ہے تو اسی طرح مطلب کا بلکل جو fee structure ہے وہ فرق ہے اور اس کے accordingly آپ لوگ اپنے accordingly دیکھیں گے بی بی کی بات کی جائے تو اس کے بھی ایک لاکھ تیرہ ہزار روپے ہے لیکن اگر یہ private sectors کی universities کے حوالے سے بتائے جائے تو اس سے یہ competitively بہت کام ہے ٹھیک ہے اور اگر b.s media and communication کے بات کی جائے تو اس میں 53,000 ہے تو یہ بلکل ویری کرتے ہیں 50 سے لیک تک کی جو ہے ان کی ایک ویریشن ہوتی ہے اس میں آپ لوگ اپنے accordingly دیکھے گا کہ اس میں آپ لوگ پیل میں پلائے کر رہے ہیں تو اس کی fee structure ہوتا ہے اور تقریباً جو hostel جو fee ہوتی ہے کافی بہتر ہوتی ہے کافی کم ہوتی ہے اس میں آپ کو پر مہینے 6,000 4,000 5,000 اس طرح ہی دینے ہوتے security fee جو ہوتی ہے حاصل fee کی وہ آپ لوگ 7,000 جمع کرتے ہیں جو کہ refund ہو جاتی ہے ایسی طرح اور admission charges جو ہے وہ 1,000 7,000 اور اس طرح مختلف جو ہے وہ آپ لوگ department wise ویری کرتے ہیں 7,000 جو ہے electrical engineering کے لیے اسی طرح کر کے آگے بھی ویری کرتے ہیں اس میں آپ لوگ جو ہے admission test جس ہم نے پہلے بتا ہے کہ admission test required نہیں ہے لیکن صرف اور صرف electrical engineering اور engineering کے پروگرام اور اللب کے لیے required ہوتا ہے باقی آپ کو جو admission test required نہیں ہے اور فردہ آپ لوگ اپلائے کس طرح کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنا جیسی portal پہ ہے کہ تو نام gender ٹھیک ہے email address وہی email address آپ نے دوبارہ type کرنا ہوگا nationality آپ نے select کر لینی ہوگی cnac اسی طرح آپ لوگ password دوبارہ password آپ نے type کرنا ہے اور applying for آپ لوگ bs کے لیے ms کے لیے phd کے لیے یہاں پہ آپ لوگوں نے ٹھیک ہے یہاں پہ click کر کے آئیے read all the important instruction ٹھیک ہے یہاں پہ click کر کے آپ نے sign up کرنا ہے جیسی آپ لوگ sign up کریں گے تو اس طرح کر کے آپ کا portal open ہو جائے گا اور آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ یہ آپ کی processing fee جو ہے پندرہ سو روپے ہے اور آپ لوگ refund بھی کر سکتے ہیں مطلب کہ 100% refund بھی provide کرتے ہیں ٹھیک ہے seven day تک جب آپ classes ہوتی ہے تو اس میں آپ کو جو ہے refund بھی ہو سکتا ہے اور آٹھ سے پندرہ دن میں آپ کو 50% اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو refund نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کے لائے آپ لوگ نے کس طریقے سے جو ہے وہ apply کرنا ہے personal information کے اندر آپ لوگوں نے جو ہے نام email address father name یہاں پہ اپنی picture upload کر دینی ہے ٹھیک ہے کوشش کرے گا کہ آپ کے جو picture ہو size کم ہو although یہاں پہ 5 MB تک آپ لوگ upload کر سکتے ہیں اور blue اور white background کے ساتھ کی تصویر ہو یہاں پہ آپ نے gender district domicile ٹھیک ہے پاکسناری nationality اسی طرح آپ نے date of burst لگ کر لینی ہے اپنی mobile number اور country ٹھیک ہے permanent address یہ تمام چیز آپ نے کر کے اور اگر mailing address آپ کا same ہے تو آپ نے permanent same as permanent address کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے save and move next کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے دیکھ سکتا ہے کہ previous qualification آپ سے required ہوگی previous qualification میں آپ نے FSC کے marks لکھنے ہوگا metric کے marks ٹھیک ہے board کونسا ہے group کونسا تھا science تھا computer تھا کونسا ہے ٹھیک ہے completion year آپ کا ہوئے complete اسی طرح آپ نے total marks obtained marks یہ تمام لکھ کے آپ نے جو ہے transcript کو upload کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور degree type جو ہے وہ private آپ نے کیا ہے regular کیا ہے normally student وہ regular کرتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے FSC کی degree اور تمام details آپ نے یہاں پہ provide کرنی ہوگی اور اس کے علاوہ اگر آپ کا FSC part 1 کے marks ہے تو آپ لوگ یہاں پہ upload کرے گئے اگر FSC 2 کے آپ کے بعد available ہے تو آپ لوگ لکھ سکتے ہیں otherwise آپ کو result awaiting میں کر دے گے تو آپ سے یہ پھر وہ نہیں مانگے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے transcript upload کرنی ہوگی اپنی first year کے حوالے سے ٹھیک ہے اور law admission test جس کے بعد یہ let وہ جو اگر آپ لوگ apply کر رہے تو اس کے بھی یہاں پہ لکھنی ہوگی اگر آپ نے apply کیا ہوا ہے let upcoming test applied yes تو اس میں آپ لوگ وہ بھی کر سکتے لیکن یہ لازمی ہوتا ہے کہ آپ کا test pass ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے program select کرنا ہوگا تو جب ہم نے qualification add کر لی تو اس کے بعد آپ کے program آپ لوگ نے type کرنے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ اگر bs arabic میں apply کرنا چاہ رہے ہیں اور اسی طرح انجنیرنگ کے اندر apply کرنا چاہ رہے ہیں ان کی اچھی بات یہ کہ جیسی آپ لوگ بتا دے گا کہ آپ کو کتنی requirement ہے اور first semester کی کتنی فیس ہے ٹھیک ہے تو آپ کو لیے کافی آسانی ہوگی اسی طرح اگر آپ لوگ انجنیرنگ کے اندر apply کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اگر انجنیرنگ کے آپ لوگ student ہے تو آپ لوگوں کو جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ڈپلومہ والے ہیں ان کو یہاں پہ click کرنا ہوگا اور اگر آپ لوگ پری انجنیرنگ سے وہ ہے آپ کا پری انجنیرنگ کے آپ کو student ہے تو آپ لوگوں کو یہاں پہ select کرنا ہوگا اور اپنے chemistry physics اور mathematics کے marks لکھنے ہوگا ٹھیک ہے اور preferences آپ نے دیکھ لینی ہے کہ آپ لوگ first جو ہے mechanical کو رکھ رہے second electrical کو third civil کو اپنے accordingly آپ لوگ یہاں پہ select کر سکتے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے اگر آپ لوگ ڈپلومہ کی basis پر کر رہے ہیں تو وہ آپ لوگ یہاں پہ click کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ آپ لوگ یہاں پہ اگر آپ islamic studies کے لئے apply کرنا چاہ رہے ہیں تو جیسی click کرتے تو اسی وقت آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ تمام information آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح management میں کر رہے ہیں تو آپ لوگ بی ایس commerce میں apply کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے کہ FSE میں آپ کے کتنی requirement ہے 50% جو ہے آپ کے minimum marks ہونے چاہیئے پہلے سنیچری کی fees 68000 روپیز ہے 50% marks ہونے چاہیئے فرس ٹیئر کی جو سیمیسٹری فیز فرس سیمیسٹری کی فیز جو ہے وہ قریباً ایک لاکھ تیرہ ہزار دو سو روپی ہے تو آپ لوگوں کے سامنے یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جیسی آپ لوگ click کریں گے تو آپ کے سب تمام چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ لکھی بھی آ جائے گی ٹھیک ہے LLB کے لئے apply کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے LAT کا score ہوتا ہے فرس سیمیسٹری کی 36600 ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ CS کے لئے apply کر رہے ہیں تو CS میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسی آپ نے click کیا تو یہاں پہ وہ چیز آ جانے چاہیئے بھی یہاں پہ تھوڑا slower ہے although آپ کو یہاں پہ 50% آپ کے FSC کے marks ہی required ہوتے ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں تھی آپ لوگوں نے اس طرح کر کے apply کرنا ہے program select کرنے کے بعد آپ لوگوں نے preferences دے دینا ہے کونسی program کی آپ کی کونسی preference ہے اس کے بعد آپ کو other information میں blood group marital status single married اسی طرح آپ لوگ اس کو چھوڑ سکتے ہیں facebook کو بھی چھوڑ سکتے ہیں religion اپنا اور آپ کے جو ہے have you been student of IIU before ٹھیک ہے اگر آپ لوگ پہلے تھے student یا نہیں اس میں آپ لوگ select کر لے گے ٹھیک ہے آپ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ fill کر لینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ لوگ جو ہے disability کے اوپر آپ لوگ apply کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ لوگ نے select کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ یہ کوئی BS کرتے ہیں تو اس میں آپ لوگ نے یہاں پہ provide کر دینا ہے اس کا الگ سے کوٹا ہوتا ہے اس میں آپ کے admission کے زیادہ chances ہوتے ہیں ویلچیر اس کے accordingly آپ پہ apply کرنا ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح اپنے accommodation آپ کو required تو آپ آپ نے yes کرنا ہوگا ورنہ no کر دے گا ٹھیک ہے اور یہ further یہاں پہ اور بھی information ہے آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ جو بھی accordingly آپ لوگ یہاں پہ mention کر سکتے ٹھیک ہے اسی طرح بس آپ لوگ نے تمام چیزیں fill کر رہے ہیں اور آپ لوگوں نے یہاں پہ submit کر دینا ہے تو آپ کا application fill ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے print لے کے چلان form کا اس کا پندرہ سو روپر جمع کرانے ہوگے یا accordingly اگر آپ زیادہ apply کرنا چاہ رہے تو وہ آپ کو اس کے accordingly جمع کرانی ہوگی اور پھر آپ لوگ یہاں پہ information upload کر دینی ہوگی further آپ لوگ جو ہے information جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ important instructions جو ہے یہاں پہ provided ہے اور scholarships کیلئے apply کرنا چاہ رہے ہیں program offered تو یہ تمام چیزیں یہاں پہ چیزیں جو ہے آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور مزید updates کے لئے آپ لوگ ہمارے چینلیں سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو important updates ملتی رہے آپ لوگ preparation کے حوالے سے ہماری website parklearningspot.com کو پر جا کر مختلف ڈائپ کے MCQs وغیرہ آپ لوگ جو وہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں آپ لوگ preparation کر سکتے ہیں فردہ updates کے لئے آپ لوگ ہمیں چلیں سبسکرائب کر دیں thank you so much اللہ حافظ